موسیقی 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 آپ اس کے اندر دھنیاں بھی ڈال سکتے ہیں اور وہ پتی والی دھنیاں ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں بٹر میں نے بس اس کو سیمپل سا رکھا ہے کیونکہ میرے بچے جائے وہ ہری مرچے والا یہ سب پسند نہیں کرتے تو میرے ہلکی سی اونین اس کے اندر چوب کر کے ایڈ کر دیا ہے اب میں نے اس کو مکس کر لیا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو گھوٹنا نہیں ہے ہلکا تھا اس کو مکس کرنا ہے برےڈ لے لیا ہے ٹھیک ہے برےڈ تازی ہوگی تو بہت اچھی بنے گی اور اگر باسی ہوتی ہے تو برےڈ ٹوٹتی ہے تو میں نے برےڈ لے لیا ہے اس کو بیلے سے میں نے اس طرح سے بڑا کر لیا ہے اور اب میں اس کے جو سائیڈے وہ ریموف کر دوں گی اگر ہم نہیں بھی ریموف کریں تو ابھی چلے گا میں نے ہلکا سا ریموف کیا ہے اس کے سائیڈ اور یہ میں نے آٹے کی لئی تیار کر لیا ہے تھوڑا سا آٹا اور پانی ملا کر آپ لئی بنا لیں اور وہ اس کے اندر میں نے سائیڈوں پر لگا دی ہے اور بیچ میں میں نے اس کے جو مکسچر بنایا تھا حالو کا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس طرح سے آپ کو سائیڈوں سے اس کو دبا لینا ہے اور یہ بہت اچھا تھا اس کا شیف سائیڈوں کو اچھی طرح سے پریس کر دیگا تاکہ یہ کھلا ہوا نہ رہے اور میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتا رہی ہوں اگر آپ کو یہ اس طرح سے بنانا تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں بیچ صاحب اس کو کٹ کرنے سائیڈوں سے آپ نے اس کے اندر وہ آٹا کی لئی لگا دی اور اب اس کے اندر جو ہے وہ جو ہم نے مکسچر تیار کیا ہے پوٹیٹو کا مکسچر وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس طرح سے سینویچ کی شیب میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ کو جو شیب ایزی لگیا ہے وہ اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں میں نے دونوں طرح سے آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے بہت ہی آسان ہے سائیڈوں کو اچھیتا سے پریس کر لیں تاکہ یہ کھلا نہ رہے اب میرے فرائی بین میں تیل ڈان دیا ہے اس کو ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے بلکل سلو فلین پہ آپ کو اس کو ہیٹ کرنا ہے جب تک کہ ہم اڈے میں اس کو ڈپ کرتے ہیں اور اڈے کے ساتھ ساتھ میں اسکندر بریڈ کرمز بھی لگاؤں گی اس سے بہت ہی ضبردست کرسپی اور یمی سے بنیں گے اور بہت ضبردست سا ٹیسٹ بھی آئے گا میں اس کے اندر گرمز ایٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس گرمز نہیں ہیں تب بھی آپ اس طرح بھی اس کو فریئر کر سکتے ہیں میں نے گرمز لگا دیا ہے گرمز لگانے کے بعدUNG اس کے اندر میں اس کو ایٹ کر دوں گی سلو فلیم میں اس کے کوکنگ ہوگی آج کو زیادہ تیز نہیں کرنا ہے ساری کوکنگ اس کی سلو فلیم میں یہ ہوگی ایک دو ملٹ میں یہ ایک سائٹ سے گھو جائے گا براون ہو جائے تو آپ اس کی سائٹ ٹرن کر لیں اور اس کے بعد اسی طرح ایک دو منٹ میں یہ جلدی سے کوک ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو ٹرن کر کے ڈیش آؤٹ کر لیں آپ اس کو بنا کر فریدر میں بھی رکھ سکتے ہیں جب ہم نے کرمز لگائے تھے تو اس پوردیشن میں آپ اس کو فریدر میں بھی فریز کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کے مہمان آئے ہیں بچوں کو لنش دی رہا ہوں آپ نے نکالا اور اس کو فرائر کر لیا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنا مزددار اور کرسپی ہے اس کا ٹیس بھی بہت اچھا ہوگا موسیقی